بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرب کنٹریز میں جو غیر ملکی مقیم ہیں خارجی حضرات ان کو نکالنے کی تیارییں کی جا رکھی ہیں جی ہاں یہ خبر سن کر میرے بھائی جو عرب کنٹریز میں مقیم ہیں وہ چونگ گئے ہوں گے جی تو میرے بھائی جب یہ میں نے خبر سوشل میڈیا پر پڑی تو میں بھی ایک دفعہ چونگ گیا تھا میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیل شیئر کر دیتا ہوں جو میرے بھائی پانچ دس سال ایک سال دو سال سے مقیم ہیں عرب کنٹریز میں اور خاص کر جو میرے بھائی پندرہ دن بیس دن ایک ماہ دو ماہ چھے ماہ سے چھوٹی کٹ کر آئے ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی میں آپ کو تفصیل سے اس کے متعلق بتا دیتا ہوں جی تو عرب کنٹریز کے ایک ملک کوئیت نے یہ اعلان کیا ہے عرب میڈی ارپورٹ کے مطابق کوئیتی حکومت نے ستائی فروری کے بعد برونے ملک سے واپس آنے والے تمام غیر ملکیوں کا طبی معاینہ کرنے کا حکم دیا ہے جی میرے بھائی جو میرے بھائی پاکستانی انڈین بنگالی کوئیت میں مقیم ہے نا ان کے لیے یہ خبر ہے جی اگر آپ ستائیس فروری یہ جو ابھی گزر کر گئی ہے کچھ دن ہوئے ہیں جسے اگر آپ ستائیس فروری کے بعد یا ستائی فروری والے دن بھی اپنے ملک سے واپس آئے ہیں کوئیت میں تو آپ کو طبی معاینہ کرانا پڑے گا کرونا وائرس کا جو کہ عرب کنٹریز میں بھی ابھی اس کے کیس سامنے آ رہے ہیں تمام تار تفصیلات کے مطابق جبکہ مخلق وائرس کا ٹیسٹ نہ کرانے والے تارکین وطن کو بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے جو میرے بھائی ستائیس فروری کے بعد چھوٹی کاٹ کر آئے ہیں وہ اگر یہ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے کرونا وائرس کا وہ آپ کو خود اعلان کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس ہرسپیٹل میں ہوگا یا کس جگہ پر ہوگا زاری سی بات آپ اگر ایک شہر میں کام کرتے ہیں تو ایک شہر میں چار پانچ جگہوں کے نام وہ بتائیں گے اس جگہ پر جائیں آپ کا ایک کامہ نمبر وہ لکھیں گے لیں گے آپ کا ٹیسٹ کریں گے آپ کلیر ہیں آپ جائیں تو جو بھائی ٹیسٹ کروائیں گے ستائیس فروری کے بعد آنے والے پہلے نہیں پہلوں کو کوئی مشکل نہیں ہے وہ ایزیلی رہ ستے ہیں تو وہ ٹیسٹ کروائیں گے اگر کلیر ہے تو رہیں گے اگر نہیں کلیر ہے تو وہ ان کو ان کے ملک واپس بھیج دیں گے حکومتی کوئی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ طبی معاینہ نہ کرانے والے تارکین وطن کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا البتہ اس حوالے سے حکومت نے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی ملکی محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی جو ستائی فروری کے بعد ملک میں داہل ہوئے ہیں ان کا طبی معاینہ لازمی ہے اس اقدام کا مقصد محلق وائرس سے ملک کو محفوظ بنانا ہے بس اس کا یہی ایک یہی اور یہی ریزن ہے بھائی کے کرونا وائرس کی وجہ سے یہ عرب کنٹی میں ان کے کیس سامنے آ رہے ہیں یہ اسی لیے بور رہے ہیں کہ یہ ہم ٹیسٹ کریں گے جو غیر ملکی ہمارے ملک میں داخل ہوئے ہیں ستائیس فروری کے بعد صرف اور صرف ان کے جو میرے بھائی پہلے سے مقیم ہیں ان کو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے تو جب یہ بھائی کوئیت نے اعلان کر دیا تو اس کے بعد یہ دبائی ابو زبی شارجہ سعودی عربی یہ اعلان کریں گے زاری سی بات ہے اور یہ یہی اعلان کریں گے کوئی ستائیس طریق رکھے گا کوئی پچیس رکھے گا کوئی یکم مارچ رکھے گا بھی جب سے ان کے ملک میں کیس شروع ہوئے ہیں وہ یہ وہی ڈیٹ رکھیں گے کہ اس کے بعد جو بھی ہمارے ملک میں انٹر ہوا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کروالے اور نئے آنے والے بھی ان کے تو یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ابھی حالیا تو فلائٹیں بھی باندھے ہیں بہت سے بہت سے ممالک میں جائے نہیں سکتے آپ خاص کا میرے پاکستانی بھائی انڈین بنگلہ بنگالی ایرانی تو ابھی ٹیسٹ کروانے لازمی ہیں ستائیس فروری کے بعد جو میرے بھائی آئے ہیں تو یہ دوسرے عرب ممالکوں میں بھی کیس سامنے آئیں گے وہ بھی لازمی ٹیسٹ کریں گے عمرہ ظاہرین سعودی عرب میں عمرہ ظاہرین کی بندش کے بعد ابھی ان کو نئی ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ پندرہ طریق بس پندرہ طریق لاسٹ ہے پندرہ طریق پندرہ طریق ہوتل والوں کو دی ہے کہ آپ اپنے ہوتل خالی کروانے ہیں حاجی سب واپس جا رہے ہیں ابھی تو زیاری سی بات ہے جب یہ عمرہ ظاہرین کو واپس بیج رہے ہیں تو جو ابھی دو چار پانچ دس پندرہ دن پہلے آئے ہیں ان کے یہ ٹیسٹ بھی لازمی کریں گے